اس ویڈیو میں بہت سارے فرن کے کمنٹ آئے کہ ان کو فائل فاتمنٹ نات سپورٹک کا جو پرابلم ہے وہ ابھی تک آئیڈیو فائل کے ساتھ آ رہا ہے ان میں سے کچھ دوستوں کے کمنٹ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آئیڈیو فائل اپن ہونے میں پرابلم آ رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا کہ آپ اس پرابلم کو کس طرح سال کر سکتے ہیں میں آپ کو فائل مینیجر میں جا کے وہ آئیڈیو فائل لکھا دیتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھی اہی پرابلم آ رہا ہے یہ وہ آئیڈیو فائل ہے جس کے ساتھ مجھے بھی ایسا پرابلم آ رہا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں بتاء ہے تھا آپ نے اس کو select کرنا ہے پھر آپ نے three-ذار یا three line پر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر rename اپشن آئے کہ اس پر click کر دے آپ نے اس کو rename کر دینا ہے دع Lum کے بعد mp3 لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ اوکی پر کلک کر دیجئے یہاں پر ایسا کچھ اپشن آ جائے گا آپ نے اس پر بگوکی کر دینا ہے تو اس کو رینیم کرنے کے بعد آپ نے ایک بار چیک کرنا ہے کیا آئیڈو فائل پلے ہوتا ہے یا نہیں لیکن جب میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر لکھ کے آتا ہے جب آپ کو ایسے پرابلم آتے ہیں تو آپ کی فون میں جو آئیڈو پلے ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے جب مجھے اس پرابلم آیا تو میں نے یوٹیوب پر بھی ویڈیو دیکھیا اور گوگل پر سے بھی آرٹیکل پڑے تو مجھے بہت سے اپلیکیشن کے بارے میں انہوں نے بتایا میں نے ان سب کو دونلوڈ کیا لیکن مجھے وہ پرابلم سال نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ آپ کا ایک ملے ٹیکسٹر لگے گا لیکن آپ نے ویڈیو کو سکمنا ہی کرنا ہے کیونکہ جن اپلیکیشن کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں وہ اپلیکیشن بہت سے ایڈیو فائل کو پلے کرنے میں حیل اپ کر جاتا ہے اب یہ آپ نے کسی بھی اپلیکیشن کو دونلوڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ایڈیو کو ایک پر لاشتر دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے کونسی اپلیکیشن دونلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کس طرح پلے کر دینا ہے سب سے پہلے تو میں اس اپلیکیشن کو سیلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جو تری ڈارٹ ہے میں اس پر کلک کردیتے ہیں پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے پلیکشن یہاں پر کلیک کردیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cookies سب سے پہلے میں ورث میں اس کو پلے کردیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب میں نے podلک سے پہ کلک کیا تو یہاں پر کوئی ریسپونس نہیں آیا اپن نہیں ہو رہا اب جو دوسرے نمبر وضع ابلکیشن دیکھ رہا ہے وہ میرے فون کا ایڈیو پلیئر ہے اس کا تو پہلے ہی کام نہیں کر گیا اس لیے میں یہاں پر جو تیسے نمبر تو ریمیٹ ہیں اس کو ٹائ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے ایڑ پلے اینکس اس کا بذک اس اپلیکیشن میں بھی اپن نہیں ہو رہا اب جو چھتے نمبر پی انڈریٹ میوزک پلیئر ہے میں اس میں ٹرائ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لکھ کس آپ پار ہinhoہ پر دے سکتے ہیں جب میں اس پر کوئی رسپونس نہیں آرہا میں بڑا بڑا نہیں ہو رہا ان اپلیکسن کے بارے میں بات آنے کا محصط یہ تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ اپلیکیشن کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی یہ کام کر جاتا ہے تو بہت اچھو بات ہے لیکن مجھے یہ کام نہیں کر رہا تھا اب جو اپلیکیشن مجھے کام کر رہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پر آپ کو جو ساتھوے نمبر پر اپلیکیشن دیکھ رہا ہے لیکسس آئیڈ ایڈیٹر جب میں نے اس آئیڈیو کو اس میں اپن کیا تو یہاں پر مجھے اپن ہو گیا آپ یہاں کوٹر دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ آئیڈیو یہاں پر آ چکا ہے آپ واپکہ انزل پرکل کر دیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو psee کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ سیٹردہ بھی ہو رہا ہے یا یہ ایڈیو تو اس domain میں کلے ہوگیا اگر آپ دوسری پرلیک اس کو آئیہ کوہ کرنا چاہتے تو یہاں پا تو آپ کو آپ دیس ہے وہ کٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کو سیلک کر دی جید جس میں آپ کو کرانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایم فور ایک اپشن ملے گا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈابلو اے وی کو سیلیکٹ کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر جیسے اپشن اس پر کلک کر دینا ہے اب اس طرح یہ ایڈیو فائل آپ کے فون میں سیو ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اسی فائل میں اس کو سیو گیا تھا اب آپ کسی بھی پلائر میں اس کو پلائے کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ پلائے ہو جائے گا اگر آپ کو ساری پلائیر میں اس آئیڈیو فائل کو پلائی کر کے دکھا دیا لیکسس آئیڈیو ایڈیٹر ریفرنس کی لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈاریک پلائی سٹور پر جا کے رونلوڈ کریں تو آپ نے پلائی سٹور کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے لیکسس آئیڈیو ایڈیٹر آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کر دینا ہے اگر آپ کے فون میں یہ جو لے ہوئی تو ایڈیو فائل کو نہیں آ رہا ہے پھر آپ کو یہاں پر ایک اپن کروشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے آئیڈیو یہاں پر آ جائے گا پھر آپ نے اسے پروسس کے تحت آئیڈیو فائل کو سرک کر دینا ہے